بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے بچو سبق ہم پڑھ چکے ہیں مادر ملت فاطمہ جنار رحمت اللہ علیہ آج ہم اس کے رنگ کریں گے سوال جواب سوالات کے مختصر جواب دیں سوال نمبر ایک ہے ہمارے پاس محترمہ فاطمہ جنار رحمت اللہ علیہ کب اور کہاں پیدا ہوئی جی بچو کب اور کہاں پیدا ہوئی اس کا جواب ہے محترمہ فاطمہ جنار رحمت اللہ علیہ 31 جولائی سن 1893 کو کراچی میں پیدا ہوئی محترمہ فاطمہ جنار کہاں پیدا ہوئی تھی کراچی میں پیدا ہوئی تھی اور کب پیدا ہوئی تھی 31 جولائی سن 1893 کو سوال نمبر دو ہے محترمہ فاطمہ جنار رحمت اللہ علیہ کس مقصد کے تحت قائد عظم رحمت اللہ علیہ کے ساتھ لندن گئی تھی جی بیارے بچو تو اس کا جواب ہے محترمہ فاطمہ جنار رحمت اللہ علیہ گول میز کانفرنس میں شرکت کے لئے قائد عظم رحمت اللہ علیہ کے ساتھ لندن گئی تھی انہوں نے گول میز کانفرنس کے دوران قائد عظم کو نہایت اچھے سیاسی مشورے دیئے سوال نمبر تین ہے محترمہ فاطمہ جنار رحمت اللہ علیہ نے اپنی ساری زندگی کس بات کے لئے وقف کر دی وقف کر دی یعنی گزار دی وقف کے معنی ہے کسی کے نام کر دی تو انہوں نے اپنی زندگی کو کس کے نام کر دیا اس کا جواب ہے محترمہ فاطمہ جنار رحمت اللہ علیہ نے اپنی ساری زندگی قومی مفادات کے لئے وقف کر دی یعنی قومی مفادات کے لئے گزار دی سوال نمبر چار ہے محترمہ فاطمہ جنار رحمت اللہ علیہ نے کس پسی پلیٹ فارم سے تعلیمی خدمات کا سلسلہ جاری کیا اس کا جواب ہے محترمہ فاطمہ جنار رحمت اللہ علی نے اپوہ آل پاکستان وومنز اسوسییشن کے پلیٹ فارم سے تعلیمی خدمات کا سلسلہ جاری کیا جی پیارے بچو اپوہ مخفف ہے آل پاکستان وومنز اسوسییشن کا یعنی اسے ہم اختصار کے ساتھ اپوہ بولتے ہیں یا پڑتے ہیں سوال نمبر پانچ ہے محترمہ فاطمہ جنار رحمت اللہ علی کی کون سی خدمات آب زر سے لکھنے کے لائک ہے اس کا جواب ہے مہاجرین کی آبادکاری اور کشمیری مہاجرین کی دستگیری دستگیری کے معنی ہے مدد کرنا یعنی ان کی مدد میں محترمہ فاطمہ جنار کی خدمات آب زر سے لکھنے کے لائک ہیں آب زر کے معنی ہے سونے کا پانی یعنی انہوں نے قیام پاکستان کے وقت انڈیا سے ہجرت کر کے آنے والے مہاجرین کو آباد کرنے میں اہم کردار ادا کیا اور کشمیری مہاجرین یعنی جو کشمیر سے ہجرت کر کے آئے تھے ان کی بھی بہت زیادہ مدد کی سوال نمبر چھے ہے آپ کو کہاں دفن کیا گیا جی پیارے بچوں محترمہ فاطمہ جنار رحمت اللہ علی کو کہاں دفن کیا گیا تو اس کا جواب ہے محترمہ فاطمہ جنار رحمت اللہ علی کو قائد عظم محمد علی جنار رحمت اللہ علی کے مزار کے احاتے میں سپرد خاک کیا گیا سپرد خاک کے معنی ہے دفن کرنا مادر ملت فاطمہ جنار کے ہمارے سوالات کے جوابات مکمل ہو چکے ہیں آج کے لیکچر ہمارا یہیں پہ ختم ہوتا ہے اللہ حافظ